بہت بہت شکریہ عثمان بھائی بشاور آنے کا بھی اور یہ کامیاب جوان پروگرام پہ اتنا زیادہ کام جو آپ نے مجھے پتا ہے خود لیٹ کیا ہے کوویڈ سے پہلے ہم ملے تھے جو آپ نے کہا جو دو تین باتیں میں ایڈ کروں گا ایک تو آپ کے علاوہ اور سرحد چیمبر آف کامرس کا بھی مقصود صاحب آپ کا تینکیو فر آلویز ہوسٹنگ آس ون ہوپس کہ ہاں پہ زیادہ تائم گزرے اور میں مانتا ہوں کہ ابھی تک جتنا تائم اور جتنی ہماری کلوز ریلیشنشپ ہونی چاہیے شاید اتنا نہیں لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ ہماری بزنس کمیونٹی نے کوویڈ تھروراوٹ یہ جو پورا پیریڈ رہا ہے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کیا ہے اور جو لیڈرشپ دکھائی ہے ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ گورمنٹ ان کے ساتھ پارٹنر کر کے جو ہے مل کے ایکانومی کو اٹھائے تو سر انشاءاللہ جلدی کام کریں گے جو سب سے پہلے تو جو اسمان بھائی نے کہا کہ جب ہمیں خود بڑی خوشی ہوئی تھی جب ہم نے دیکھا جو کامیاب جوان پروگرام میں جتنی زیادہ اپلیکیشنز یہاں پہ آئی تھی جب پہلی بار میں نے دیکھا تو ویدن ڈیز کوئی ساٹھ ہزار سے زیادہ اپلیکیشنز آئی تھی سمیلرلی ہمارا اپنا صوبائی پروگرام بھی ایک چل رہا تھا جو انصاف روزگار سکیم جو قبائلی ازلا میں ہے تو دو تین چیزیں جو ہے وہ میں کہوں گا سب سے پہلے تو کامیاب جوان میں جو یہاں پہ جو فیڈبیک آئی ایک یہ تھی کہ ہمارے صوبے کے یوت زیادہ انٹریسٹڈ ہیں یا ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک شریعہ کمپلائنٹ لینڈنگ پروڈکٹ چاہتی ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی رسپونسیو ٹیم پرائم منسٹر آفس میں کام کر رہی ہے عثمان بھائی نے کمیٹمنٹ کی کہ اس میں ہم جلد سے جلد شریعہ کمپلائنٹ ونڈو بھی بنائیں گے تو ابھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کامیاب جوان پروگرام میں شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ بھی ہے جو کہ شریعہ کے مطابق جس میں انٹریسٹ سود نہیں ہوتا اور اس میں میرے خیال میں کم سے کم دو بڑے بینک ہمارا اپنا خیبر بینک میزان بینک ای ٹھنک کہ فیلال یہی دو ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ اور بھی آسان ہو گیا جو بھی لوگ جو ہے انٹریسٹ بیس بینکنگ والا آپشن نہیں استعمال کرنا چاہتے تو وہ ایک شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ پروڈکٹ بالکل جو شریعہ کے مطابق ہے سرٹیفائیڈ ہے اس کے ثرو یہ کامیاب جوان کے لونز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو شاید عثمان بھائی نے نہیں کہا جو رسپونسیونس ابھی میرے خیال میں پریزیڈنٹ اسی سی آئے نے کہا انٹریسٹ ریٹس کا اور جیسے انہوں نے کہا کہ انٹریسٹ ریٹس بھی اوریجنلی جو تھے اس سے کم کر دیئے مطلب کہ جو کائبور ہے جو سٹیٹ بینک کا انٹریسٹ ریٹ ہے اس سے کم ریٹ پہ آپ کو یہ کرزے تین اور چار پرسنٹ پہ مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ میرے خیال میں جو سب سے بڑی چیز ہے جب اوریجنلی یہ سکیم دیکھا تو میرا یہ خیال تھا یہ کہ یہ بالکل وقت کی ضرورت تھی تو ابھی اگر آپ کووٹ کے بعد دیکھیں تو اس سے زیادہ مناسب وقت اور اس سے زیادہ مناسب طریقہ ایکانومی میں پیسے انجیکٹ کرنے کا جس سے جو ریسائیکل ہو جس سے ایکنومک ایکٹیوٹی ہو اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ عزمان صاحب خیبر پختونخواہ کا پورا صوبہ چیف منسٹر صاحب کی قیادت کے نیچے آپ کے ساتھ ہی کام کرے گی کیونکہ اس میں انشاءاللہ اس صوبے کا اور اس صوبے کے نوجوانوں کا فائدہ ہے ایک دو چیزیں اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارا انصاف روزگار سکیم تھا صوبے کا اس کو ایکسپینٹ کیا جائے سیٹل ڈسٹرکٹس میں اور اس میں ہماری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور عثمان بھائی سے بات چل رہی تھی کہ ہم ایک ایم ایو سائن کر کے ایک کمبائنڈ پروگرام لانچ کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لینڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ ہو سکے تو اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم ملا کے بیس تیس ارب روپے کی لینڈنگ ایکانومی میں ڈال سکے اور ریلیٹیو لیمٹیڈ پیریئیڈ آف ٹائم تو اس کا ایکانومی میں کتنا جو ہے وہ فرق پڑے گا یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پرائیوٹ سیکٹر ہے اس نے کووڈ میں بہت بڑا پرائیس پہ کیا ہے اسے کہ نیسیسری پرائیس پہ کیا ہے کیونکہ ہیلتھ جو ہے وہ نمبر ون پرائیورٹی لیکن بہت بڑا پرائیس پہ کیا ہے ابھی بھی پریزیڈنٹ ساپ نے ریکویسٹ کی ٹائمنگز اور دنوں کے لحاظ سے تو میں اس پہ بھی کلیرلی میسیج دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے کامیابی یہاں پہ حاصل کی ہے جو ہمارے کیسز کی شرح عادے سے بھی کم ہوئی ہے ہسپٹلز میں رس کی شرح عادے سے بھی کم ہوئی ہے یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ بزنس کمیونٹی نے پرائیوٹ سیکٹر نے سٹیزنری نے گورمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے میں بالکل مانتا ہوں کہ ایس او پی پہ کمپلائنٹ کئی پرفیکٹ نہیں ہے کئی نیر ٹو پرفیکٹ بھی نہیں ہے لیکن عوام نے حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے بزنس کمیونٹی نے شدید نقصانات اٹھائے ہیں اور جیسے پرائیوٹ ساپ نے کہا ایسے صورتحال میں جہاں پہ ہم سب کو جو ہے گرانٹس نہیں دے سکتے اتنے پیسے دنیا میں کسی گورمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے جو ہماری کل بھی عصد عمر صاحب آئے تھے جو بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ اگر ہم یہ عید کا مرحلہ جو ہے گزار لیں سیفلی گزار لیں کیسز انکریز نہ ہوں پرائیم انیسٹر صاحب نے بھی کل کہا اس کے بعد ہم تائمنگز اور بزنسز میں ایکسپینشن آپ کے ساتھ بیٹھ کے جلدی سے جلدی وہ کریں گے عید سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم مکسٹ میسیجز نہ دیں سیچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے لیکن یہ بات میں کلیرلی اور ٹرانسپیرنٹلی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں سترہ اٹھارہ سال کام کر کے کہ آپ کو میسیج کی سرٹنٹی دینا پڑا تو انشاءاللہ عید گزر جائے اس کے بعد ہم ہفتہ سیچویشن منٹر کر لیں سیچویشن انڈر کنٹرول ہو ہم پھر اس کے بعد جو بھی انڈسٹریز ٹائمنگز یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے دیکھیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایکانومی کے لحاظ سے جتنی بھی ویدھن ایس او پیز ویدھن سیفٹی کنسٹرینٹس ہم ایکانومی کھول سکیں اتنا جو ہے وہ بہتر ہے اور اس لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری گورمنٹ ایک ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کرتی ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیف منسٹر صاحب اس میں اپنا ذاتی انٹرسٹ لے رہے ہیں کیونکہ نااج آپ کے سامنے انڈسٹریز منسٹر بھی ہیں میں بھی ہوں ہم بھی مل کے کام کرتے ہیں اس پہ اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کریم خان صاحب کوئی ایڈ کرنا چاہے تو آکے ایڈ کریں